بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو سیڈنز ٹوڑے بسم میں ہوں آپ کو اسٹ علی اور صدر بے کے حوالے سے ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ لوگوں خدمت میں حاصر ہوں نسو آز کے ہماری اپ ڈیٹ دو موضوعات کے حوالے سے ہے پہلا موضوع دوستو ہمارا جو ہے وہ فلائٹس کے حوالے سے ہے فلائٹس کے حوالے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو جو جوازات کی جانے سے آئی ہے ایک منہ نے جوازات سے سوال کیا کہ فلائٹس ہیں وہ کب بحال کی جائیں گی انہوں والے کے لیے جہاں سے ابھی پابندی ایڈ ہے ڈریکٹ فلائٹس کے لیے تو پھر جوازات نے کیا جواب دیا اس حوالے سے بات کریں گے دوسرے نمبر پر دوستو آپ کو جہاں تفصیلیں یہ بتائیں گے کہ اگر آپ کی کمپنی یا آپ کا مستصعہ اگر وہ ختم ہو رہا ہے یعنی کہ اس کی سی آر جسٹریشن کینسل کروائی جا رہی ہے اگر آپ پابندی والے ملک میں موجود ہیں اور اس صورت میں اگر آپ کی کمپنی ختم ہو رہی ہے یا آپ کا مستصعہ ختم ہو رہا ہے تو اور آپ کے پیسے اس کے پاس بجتے ہیں یا پھر آپ کی جو ہے ابھی ٹرانسفر نہیں دیا اس نے کفیل نہیں تو پھر اس صورت میں آپ کو کیا کرنا ہوگا تو اس حوالے سے مکمل تر تفصیلات آپ کو بتاتیے ہیں دوسرے یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے بہت اس میں آپ کو معلومات ملے گی سفری پابندیاں کمپنی بند ہونے پر پاکستان میں موجود تاریکین کو حقوق کیسے ملیں گے سعودی عرب میں کرونا ویرس کے بحث پاکستان سمیت مدد ممالک کے لیے براہ راست مسافروں کی عمد پر پابندی عید ہے جبکہ ایسے ممالک کے سہری جہاں سے مسافروں کی عمد پر پابندی عید ہے وہ کسی دوسرے ملک میں دو وفتے قیام کرنے کے بعد ہم کلتا سکتے ہیں اور یہ بات بارہا دور آئی جاتی ہے سعودی عرب کے لیے پاکستان سے براہ راست پروازوں کے حوالے سے ایک شخص کی جانب سے دریافت کیا گیا کہ پاکستان سے سعودی عرب کے لیے پروازے کب کھولیں گی اس کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ ان ممالک کے لیے جہاں سے مسافروں کے آنے پر براہ راست ممکلت آنے پر پابندی عید ہے وہاں سے وہی مسافر براہ راست ممکلت آسکتے ہیں جنہوں نے ممکلت سے جانے سے قبل کرونا کی ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوائی ہوئی ہیں جبکہ وہ افراد جو پابندی والے ممالک سے تعلق رکھتے ہیں وہ اگر ممکلت آنا چاہے تو وہ کسی ایسے ملک میں جہاں سے مسافروں کے آمد پر پابندی نہیں وہ دو ہفتے قیام کرنے کے بعد ممکلت آسکتے ہیں پاکستان سمیت دیگر ممالک سے پروازوں پر ایر پابندی کے حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے جیسے ہی آلہ سطح پر فیصلہ کیا جائے گا اس بارے میں جوازات کے مستقع ذرائع سے اطلاع فرام کرتی جائے گی واضح رہے ایوان ساہی کے جانب سے تیس نومبر دوزار اکیس تک وہ ممالک جہاں سے مسافروں کے ابرائی راست ممکلت آنے پر پابندی عید ہے کہ اکامہ ہولڈرز تاریکین جو خروج عدہ پر اپنے ملگ گئے ہوئے ہیں کہ اکاموں اور خروج عدہ کی مدت میں مفتقات طریقے کے ساتھ توسیق اکامات جاری کر دئیے گئے ہیں جن پر ملہ وار عمل جاری ہے ایک شخص نے دریافت کیا کہ میرے کفیل نے مجھے ایس ایم ایس کیے ہے کہ مسرسہ تیس اکتوبر کو بند ہو رہا ہے میں پاکستان میں ہوں اب کیا کروں اس حوالے سے جوازات کے قانون کے مطابق وہ کمپنی جس کی کمرشل ریجسٹریشن منصوب کرائی جاتی ہے اس کے کارکنوں کے حقوق عدہ کرنا ضروری ہے خیال رہے کانون کے مطابق وہ کارکن جنہیں ان کے ادارے کی جانب سے حقوق و واجبات ادا نہیں کیے جاتے انہیں حق ہے کہ وہ کمپنی کے خلاف واجبات کے وصولی کے لیے درخواست دیں کمپنی یا مسرسے کی سی آر یعنی کمرشل ریجسٹریشن کینسل کرانے کے لیے تمام کارکنوں کا یا تو فینل ایکسل لگانا پڑتا ہے یا انہیں دوسری جگہ ٹرانسور دیا جاتا ہے کارکنوں کی موجودگی میں سی آر کینسل نہیں ہوتی البتہ آرزی طور پر سیس کر دی جاتی ہے ایسے کارکن جو کسی مسرسے میں ہوں اور ان کا ادارہ اپنی سی آر کینسل کرانا چاہتا ہے تو اسے چیمبر آف کامرنس اور دیگر اداروں سے اینو سی لینا ہوگا جس میں کمپنی کی جانب سے کارکنوں کو اپنے سسٹم سے خارج کیے جانے کا ثبوت پیس کرنا ہوگا ایسے کارکن جو ممنوع ملک میں ہے جہاں سے براہ راست ممکلت آنے پر پابندی عید ہے وہ کسی دوسرے ملک سے ہوتے ہوئے ممکلت آ سکتے ہیں باہت صورت دیگر آجر اپنے کارکنوں کو خروج لامیاد کی کیٹاگری میں سامل کر سکتا ہے جس کے بعد مسرسے کا مالک اپنی سی آر یعنی کی کمیشل ریسٹریشن کینسل کرا سکتا ہے دوستو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہے تو کامنٹ سیکھی میں پورچ سکتے ہیں باقی اس وقت کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سر خیال رکھیں اللہ حافظ